غصہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرح ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہہ لے تو اس سے غصے کی حالت جاتی رہے گی وہ کلمہ یہ ہے عوض باللہ من الشیطان الراجیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو گالی دی پس ایک شخص کو شدید غصہ آیا حتیٰ کہ مجھے حیال پیدا ہوا کہ شدید غصے کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ جائے گی پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر وہ شخص اسے پڑ لے اس کا تمام غصہ حتم ہو جائے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہمہ انی عوذبی کا من الشیطان الرجیب اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسے جسے غصہ آیا تھا کہنے لگے یہ کلمات کہو تو اس نے انکار کر دیا اور لڑائی میں مزید تیز ہو گیا اور اس کے غصے میں اضافہ ہونے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ مجھے کوئی وسیعت فرما دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا غصہ نہ کیا کرے اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی اشارت فرمایا غصہ نہ کیا کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پال حضرت ابو ذا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشحبریاں سناو اور دشواریاں پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ ہموشی احتیار کرو حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے شیطان کی پیداش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بچائی جاتی ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کا نزدیک غصہ کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جائے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری محلوک کے سامنے بھلائیں گے اور اس کو احتیار دیں گے کہ جنت کی ہوروں میں سے جس ہور کو چاہیے اپنے لئے پسند کر لیں ساری محلوک کے سامنے لئے پسند کرنے 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 ل